ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبھی کا آج کی اس نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم احتر پردیس میں اپنے راسن کارڈ کو کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا ہمارا پورا بروسز بدل چکا ہے پہلے ہم آسانی سے کسی کا بھی راسن کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے لیکن اب راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس راسن کارڈ نمبر ہونا چاہیے اور OTP کے دوارہ ہی ہم اپنے راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے اگر آپ کا راسن کارڈ کھو چکا ہے اور خراب ہو چکا ہے آپ کے پاس راسن کارڈ کا نمبر بھی نہیں ہے تو آپ اپنے آدھار کارڈ سے اپنے راسن کارڈ کو کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ویب سائٹ پر آ جائے گے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گی راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا پہلا ہمارا پروسس کیا ہو جاتا یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا اس پر آپ کلک کرنے کے بعد آپ کے سابنے سبھی جیلوں کی لیشٹ آ جائے گی تو آپ کو جو بھی جیلہ ہو یا جو بھی ڈشٹی ہو آپ وہ یہاں پر آسانی سے سیلیٹ کریں گے جیلے کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے town کو یا نگر نگم کو یا اپنا جو بھی بلوک پڑتا ہے اس کو یہاں سے آپ سیلیٹ کریں گے اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کے اسپاس میں جو بھی راسن کارڈ کا ڈیلر ہے ان سبھی ڈیلروں کے یہاں پر نام آ جائے گے جو بھی آپ کا راسنکار ڈیلروں کا نام یہاں پر دیکھے گے یہاں پر سرچ والا آئیکن ہے اس پر کلک کر کے بھی یہاں پر آپ اس کو نام سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر سبھی کا نام آ جائے گا اس کے آگے نمبر بھی دکھائے گئے ہیں کہ یہ ڈیلر کی اینڈر میں کتنے کارڈ ہے ہم یہاں پر سمبل سے ایک پر کلک کر دیتے ہیں کسی بھی ایک پر دکھانے کے لیے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کو جس طریقے کا پیج اوپن ہوگا پہلے ہمارے سامنے الگ پیج اوپن ہوتا تھا جس میں ہماری راسنکارڈ کا نمبر ہوتا تھا اس پر کلک کر کے ہم راسنکارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے اپنا بھی راسنکارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ جس کا بھی آپ چاہے اس کا راسنکارڈ آسان سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے لیکن یہاں پر آپ ایسا کوئی اوپنس نہیں ہے جو آپ پر دیجیلل راسنکارڈ نمبر ہے وہ بھی یہاں پر ہائیڈ ہے اور جو یہاں پر کارڈ دھارک کا نام ہے وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے پیتا کا نام دکھایا گیا ہے ماتا کا نام دکھایا گیا ہے اور کتنی کارڈ میں یونٹ ہے اور یہاں پر کس ڈیٹ میں کارڈ بنا ہے یہ سبھی یہاں پر چیز دکھائی گئی ہے لیکن یہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنے کے کوئی بھی اوپسن نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر آپ کو راسنکارڈ نمبر دکھایا جاتا ہے تو ہم یہاں پر کیا گر دیتے ہیں یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں واپس آنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دو اوپسن بجتے ہیں پہلا یہاں پر اوپسن ہے راسنکارڈ کی پاترتہ سوچے کھوچے اس کے بعد نیچے والا ہمارے پاس اوپسن ہے راسنکارڈ کا اسٹیٹس یعنی اگر آپ نے اپنے راسنکارڈ بننے کے لیے دیا ہے تو یہاں پر ایک نیا فیچر یہاں پر ایڈ ہوئا ہے اب آپ اپنے راسنکارڈ کا اسٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کارڈ بنا ہے یا نہیں بنا ہے ہم کو اپنا کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے راسنکارڈ کی پاترتہ سوچے کھوچے اس پر ہم کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد پہلے ہاں پر ہمارا کیا ہو جادہ یہاں پر ہم اپنا نام ڈال کر راسنکارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے لیکن یہاں پر بھی وہ والا اوپسن یہاں پر ختم کر دیا ہے یہاں پر سیمپل ایسے آپ کو راسنکارڈ نمبر ڈالنا ہوگا کیپچے کورڈ ڈالنا ہوگا آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا تب ہی یہاں پر آپ راسنکارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس راسنکارڈ نمبر ہے تو یہاں پر راسنکارڈ نمبر ڈال کر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس راسنکارڈ نمبر نہیں ہے آپ کا کارڈ ہو چکا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو گوگل پلی سٹور میں جانا ہے وہاں سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اپلیکیشن کا نام ہے میرا راسن جیسے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے اپلیکیشن کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں سے ہم آدھار کارڈ نمبر سے راسنکارڈ نمبر نکالے گے اس کے بعد وہ نمبر یہاں پر هم فیل کرے گے اور اس کے بعد ہمارا راسنکارڈ ڈاؤنلوڈ ہوگا اب اپلیکیشن میں یہاں پر آنے کے بعد آپ کے سامنے اوپسن آ جاتا ہے آدھار شیڑڈنگ والا یہ ہے اوپسن دیکھنے کے لئے ملے گا تو اس پر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر راسن کارڈ نمبر فائنڈ کرنا ہے تو یہاں پر آدھار نمبر والا اوپسن ہے تو آدھار سن کے پر آپ کلک کریں گے اب راسن کارڈ نمبر نکالنے کے لئے یہاں پر پریوار میں جتنے لوگوں کا بھی یہاں پر آدھار کارڈ راسن کارڈ میں لگا ہوا ہے ان میں سے کسی کا بھی ایک کا یہاں پر آدھار کارڈ نمبر ڈال دے گے اگر آپ کسی ایسے پرسن کا آدھار کارڈ نمبر یہاں پر ڈالتے ہیں جن کا راسن کارڈ میں نام نہیں ہے پھر یہاں پر آپ کا راسن کارڈ یہاں پر فائنڈ نہیں ہوگا تو یہاں پر میں اپنا آدھار کارڈ نمبر ڈال لیتا ہوں آدھار کارڈ نمبر ڈالنے کے بعد میں سممیٹ پر کلک کروں گا سممیٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ آدھار کارڈ جس بھی راسن کارڈ میں لگا ہوا ہوگا اس کی سبھی ڈیٹیلز آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی جیسے ہمارا راسن کارڈ اس آدھار کارڈ سے بنا ہوا ہے تو یہاں پر کتنے فیملی میمبر ان سبھی کی یہاں پر ڈیٹیلز آ چکی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس راسن کارڈ سنکیا بھی یہاں پر آ چکی ہے اب اس راسن کارڈ سنکیا سے ہم آسانی سے اپنے راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ سنکیا ہم یہاں پر اسکرین پر ڈالے گے کیپچو کارڈ ڈالے گے کیپچو کارڈ ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم OTP پر کلک کرے گے OTP پر کلک کرنے کے بعد اس راسن کارڈ میں جو بھی موبائل نمبر لنک ہے اس پر ایک OTP پہ جائے گا OTP فیل کرنے کے بعد verify OTP پر کلک کریں گے verify OTP پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ہمارا راسن کارڈ اس طریقے سے آ جائے گا جتنے بھی فیملی میمبر اس میں ایڈ ہے ان سبھی کی یہاں پر ڈیٹیلز آ جائے گی اور یہاں پر آپ کے سامنے پرنٹ والا سیکسن ہے اس پر کلک کر کے آپ اپنے راسن کارڈ کو آسانی سے پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ کوئی طریقہ ہے جس کے دوارہ آپ اپنے راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میرا راسن اپلیکیسن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہاں پر آدھار کارڈ نمبر ڈال کر اپنے راسن کارڈ نمبر کو نکالنا ہے اس کے بعد یہاں سے بھی آپ اپنے راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ کو کیا کرنا ہے اپنے موبائل میں ڈیجی لوکر اپلیکیسن کو ڈالنا ہے یا آپ ڈیجی لوکر کی ویب سائٹ میں آ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اپنے راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کا فوٹو والا راسن کارڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا دیجی لوکر سے آپ کو فوٹو والا راسن کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کی لنک بھی آپ کو ڈسکریپس میں مل جائے گی تو دوستو یہی طریقہ جا جس کے دوار آپ مکتر پردیس میں اپنے راسن کارڈ کو آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب جرور کریں